بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کرسمس کے بارے میں ہم یوکے میں رہتے ہیں کیا ہمیں کرسمس کہنا چاہیے یا کرسمس نہیں کہنا چاہیے ہمیں کرسمس منانا چاہیے یا ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے اگر آپ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ دیکھیں تو آپ کو ایسے ملین بلین ٹریلین کے حساب سے ایسے ایسے فلسفر انٹرلیکچویل اور دین کے ٹھیکے دار ملیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں گئے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا آپ نے جو ہے وہ کرسمس کہنی ہے یا نہیں کہنی آپ ایک انگلیش کنٹری میں رہتے ہیں جن کا جو سرکاری مذہب ہے وہ کرسچین ہے وہ کرسچین مذہب کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ اس کو کیا مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک روز روشن کی طرح ہر مسلمان پر یہ فرض ہے یہ واجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننا ہے کرسچین کے مطابق عیسائیوں کے مطابق جو کل ہے پچی دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اب جو ہم نے جو اسلام جن سے لیا ہے ان کو اگر دیکھیں یا ہمارا جو سورس ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں خود ہی جو ہے وہ شرم آتی ہے گھن آتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں اگر آپ ہسٹی میں جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہسٹی سے پوچھیں تاریخ سے پوچھیں تو عرب کے بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق امین پھریزگار متقی سب کچھ مانتے ہیں یہ ہسٹی ہے ہمیں کسی بھی جو ہے وہ اس بیس مباسم میں نہیں جانا ہم ایک جو ہے وہ ہسٹی کی بات جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے اب اگر عرب کا بدو جو ہے مثال کے طور پر ابو جیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جیل بھی آخری دم تک دشمن تھا وہ بھی بائی چارس جو ہے وہ اتفاق کی طور پر یا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان ہوا ابو اللہ اور قریش کے کتنے جو سردار ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہ کہیں یا نہ کہیں یہ ایک الاغ بات ہے لیکن جو ہم زہری جو دنیا کی جو ہسٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے خدا نے یہ پوری کائنات سے تخلیق کی اس کے بارے میں کسی ابو جیل ابو لاب یا ابو صفیان سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ایک ہسٹی میں ایک جو ہے اس پہ بات کرنے والے ہیں میں بھی کوئی فلسفر یا علامہ نہیں ہوں لیکن جو حالات ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ تھوڑی سی اپنے حساب سے روشنی ڈالنی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہسٹی میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہے سارے جو ہیں آپ کو سچا مانتے ہیں آپ سے سچا کسی انسان دوسرے کا وہ صادق اور امین نہیں مانتے ہیں تو کیا اگر آپ کو وہ سچا مانتے ہیں تو کیا آپ کی بات انہوں نے مانی ہے سوال یہاں پہ یہ ہے ان کا سچ ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہے اگر انہوں نے کوئی امانت وغیرہ رکھنی ہوتی تو آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ وہ امین ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا تو جب آپ نے چالیس سال تک ان بدوں کے اندر رہ کر اپنی صداقت امانت کو جو منوایا اپنی امانت اور صداقت کا لوحہ منوایا تو اس کے بعد کیا انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں مانی اس سے پہلے آپ کتنے پیغمبر جو ہیں وہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر آپ کا امان ہے تو ان کی کتنی باتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے جو جو پیش رو تھے جو ان کو ماننے والے تھے یو فالور تھے انہوں نے کتنی باتیں ان کی مانی تو سوال یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے اسلام لیا مثال کے طور پر دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کا ہم نے میں اپنی کتابوں میں یا اپنے ہی یہ مسلمانوں نے جو علماء جن کو ہم بولتے ہیں انہوں نے آپ کی شخصیت کا جو ہے وہ جنازہ نکالا ہوا ہے ابھی آپ سرچ کریں تو ایک ملہ پاکستانی ملہ وہ کہہ رہا ہے اب وہ دنیا میں نہیں رہا وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک کا پخانہ اور پشاب جو اصحاب تھے وہ بر چڑ کر کھاتے تھے اور کچھ علماء نے بلکہ کتابوں میں ایسا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ننگا کر دیا تو کیا ہم ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اسلام لیتے ہیں اور اگر تھوڑا سا چل کے اگر بات کریں تو یہ جو چیمپئن بنے ہوئے کے سوشل میڈیا پر کہ جی کرسیمس نہیں کہنی چاہیے یہ حرام ہے ان کا مطلب ہے کہ جی وہ آج اللہ کا جو ہے اللہ نے بیٹا دیا بھئی وہ کہنے اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ میں سینس کوئی نہیں ہے آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کا اگر نیبر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو آپ کا تو ایمان نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کی جا کے مبارک بات تو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے نزدیک اور آم ہیں یہ لوگ جو یہاں پہ یوکے میں ہیں آٹھ اور دس دس بچے ہیں ان کے ٹیکسی ڈریور ہے مثال کے طور پر ادھر ٹیکسی بھی چلاتے ہیں گورنمنٹ سے گھر بھی لیا ہوا ہے بچوں کا ٹیکس کریڈٹ بھی لیتے ہیں یونیورسل کریڈٹ پہ آپ بھی رہتے ہیں اور پھر ایسی تبلیغ کرتے ہیں خود جھوٹ بول کے گورنمنٹ سے جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور جب بات آتی ہے مانداری پہ دنیا کے سب سے بڑے ایماندار میں سب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا نوع کے کہہ کہ جی سارے لوگ ایک جیسے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں جو ایکسپیڈیس کی بات ہے یہاں پہ شراب بھی جو ہے وہ کھلے ہم پیئیں گے سارے کام کریں گے میں سوشل میڈیا میں بیٹھ کے گالنگ گلوج بھی کریں گے اور ایماندار بھی دنیا کے ساب سے بڑے ہیں اس طرح جن لوگوں سے ہم اسلام لینے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ جو صاحب ہے جس سے ہم اسلام کا سبق لے رہے ہیں کیا ہم اس کا اپنا جو ہے وہ نظریہ کیا ہے وہ آپ کس کہاں کس نیج پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہمارے لئے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے بس وہ جیسے بھیڑ چال ہے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جس نے جو ہنکا اس کے پیچھے جو ہے بھیڑ بکریوں کے طرح جو وہ چل بڑتے ہیں کبھی ہم نے اپنے اکل سے جو ہے وہ کوئی سوچا نہیں ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سے سوچ لے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے یا ٹھیک نہیں کر رہا یا جتنے بھی مزاہب ہیں جتنے بھی دنیا میں مزاہب ہیں سب کے سب کا جو حال ہے وہ ایک جیسے ہی ہے دکانے ہیں چمک رہی ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالم گلوج کے ذریعے جو ہے وہ قصہ کہانی جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے باقی پیار محبت والی جو ہے وہ کوئی سٹوری نہیں ہے اب یہاں آپ یوکے میں رہتے ہیں آپ خود سیلیبریٹ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کا جو ہمسایہ ہے یا آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ میری کرسیمس یا کرسیمس ہیپی کرسیمس کہنے میں کہاں پہ جو ہے وہ آ گیا کہ جی وہ حرام ہے آپ کو اگر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ میری کرسیمس کے وہ پورک کے اندر جو ہے یا شراب کی بوتل کے اندر ہزار پونڈ دے آپ چپ کر کے جو ہے وہ لے لیں گے اس پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ یہ شراب کی بوتل بھی ساتھ دے رہے ہیں اور ہزار پونڈ بھی دے رہے ہیں پورک کا جو ہے وہ برگر آپ جا کے کھا لیں گے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے وہ کسی نے پاکستانی کسی ایکٹر نے بڑی ایک زبردست بات کی تھی کہ ملاج کی جو لنگر ہے کچھ لوگ وہ نہیں کھاتے کہ وہ حرام ہے امام حسین علیہ السلام کا جو نیاز ہے وہ لوگ نہیں کھاتے کہ وہ حرام ہے لیکن حرام جو ہے وہ ہر طرف سے وہ کھا لیں گے یتیم بچوں کا جو ہے وہ مال کھا لیں گے رشوت جو ہے وہ لے کے کھا لیں گے کسی دوسرے کا حق کھا لیں گے وہ سب جائز ہیں لیکن امام حسین کا لنگر یا ملاد کے جو چاول ہیں وہ حرام ہیں تو یہ ہم ہماری جو اورہال منٹلٹی ہے وہ بہت ہی سستی اور چیو کی سمکی ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں جیسا کہ میں نے کتنی بار یہ میں کہہ چکا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں جس شہر نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس پہ آپ کا بہت حق ہے اور آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے دو جو حقوق ہیں وہ اور کتنی ازاد ہے اگر آپ اس طرح جو ہے وہ کہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا مسلمان ہوں میں تو دنیا کے سب سے جو ہے وہ تو بھی آپ اگر دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ہیں تو آپ سعودی عرب میں چلے جائیں دنیا کے سب سے اچھا ملک ہے ایران چلے جائیں وہاں پہ بھی ساری جو ہے وہ ہنٹر پرسنٹ اسلام جو ہے وہ نافذ ہے پاکستان چلے جائیں انڈیا چلے جائیں دنیا کے اور تقریباً ساٹھ ستر کے قریب مالک ہے جہاں پہ پکا اسلام جو ہے رائے جہاں وہاں چلے جہاں یہاں آپ بیٹھے کیوں ہیں کیوں عیسائیوں کے دیش میں رہتے ہیں کیوں عیسائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کیوں عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں سوری کافی جو ہے وہ میں جذباتی ہو گیا ایسی بات نہیں ہے تو ہم یہ کوئی کرسمس جو ہے وہ کہنے سے آپ کو کافر نہیں ہو جائیں گے آپ اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کونسی چیز ہے کہ وہ آپ کو مسلمان کرتی ہے وہ چیزیں دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے حرکتیں ہیں مطلب ہے کہ جیل ہوں جیسے کہ یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا وہ کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا باقی اور کون سے کام ہم یہاں پہ نہیں کرتے تو اگر آپ کے ایک لفظ سے ایک انسان خوش ہوتا ہے اور یہ خوشی بھی ایسی ہے کہ یہ کوئی آپ وہ اگر کہتے ہیں میں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو کون کہتے ہیں کہ مسلمان کہاں مسلمان کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ تو اس پہ اس کو جو ہے وہ جب آپ اگر قرآن جید اگر آپ نے پڑھا ہے تو صورت اخلاص بھی آپ نے پڑھی ہوگی تو صورت اخلاص میں تو کلیر کٹ کہا ہو ہے کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بین ہے نہ کچھ ہے تو آپ اپنے ایمان پہ قیم رہنا لیکن اس کو جو ہے وہ یہ تو نہ سوشل میڈیا پہ آگیا ہے کہ یہ نہ کہو وہ نہ کہو یہ حرام ہے وہ حرام ہے باقی جہاں حلال و عرام کی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں صرف ایک بات جو ہے وہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں وہ عید ہے ان کی تو ان کو منانے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے تو ہمیں بھی منانا چاہیے اللہ کے پیغمبر ہیں دعا میں یاد اکیے گا دوستو اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے آپ سے مازدہ چاہتے ہیں لیکن یہ ہیپی کرشنس ہے تو سب دنیا کے تمام انسانوں کو اس ولادت سعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہو اگلی ویڈیو میں میٹھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ